دنیا کا ایک میدان کی طرح جمع ہونے والا ہے اس میں قسمت کروں گے ایک دن ایسا آنے والا ہے جب اپنا قمن پہنے ہوئے ہم میدان حجر میں جانے والے ہیں وہ یا آج اس کی پیکٹس ہمیں ہو رہی ہے یہ قمن پہنے ہوئے وقت اللہ کی حضور پخشش کی دعا کی فیق ماننے جا رہے ہیں پخشش کی دعا ماننے جا رہے ہیں وہ دن ہوگا پیانت کا دن جب ایک میدان کی طرح جمعنے جا رہے گا اپنے کی قمنتہ پر حرم نہ ہوگا بندہ پر قبرا کا قبار نہ ہوگا اور اس وقت بندہ کی باردہ میں حاضر ہونے والے ہیں اے اللہ اس حالے کو قبول پر پاندر ہماری حجر کی حاضریں تو آسان کرنا اس میں بھی لو کبھی تو یہ عظیمتات پہ لگے جب اللہ مسیح کے بچھنے کی طرح جا رہے ہیں اور یہ دنیا کا مسلمان جا رہا ہے کارا بھی جا رہا ہے کورا بھی جا رہا ہے کارا بھی جا رہا ہے رید بھی جا رہا ہے سن جا رہے ہیں عربی جا رہے ہیں ایک عظیم منظر ہوتا ہے کہ دربار آزم کی حاضریں کا بات آگیا ہے دربار آزم کی حاضریں کا بات آگیا ہے آپ آئے پاک پہنچیں گے میں مختصران تلکل بہت ساری چیزوں کو پیٹ کرتے جانے آگے پڑ رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر اس چیز کو فتح کر سکے سامنے آپ کو پرشید نبا کے بھی نام نظر آنگے عربان کی مشید تاریخی مشید سمان جا رہا ہے پرشید نبا اور اسی کے ساتھ گاہ کریں گے تو آپ کو جبل رحمت قدر آئے گا یہاں صرف رحمت نہیں جبل رحمت ہے رحمت کا پہاک پہتے چلال جبا ہے ہر بار ملنے کی جگہ پہتے ہیں ہر بار ملنے کی جگہ پہتے ہیں اور یہ دور ملا تھا اور کس سے ملا تھا اللہ نانا یعظم علیہ السلام کو زمین پر اطارتا حضرت حوار مدی اللہ علیہ وآہ وآہ آپ کو زمین کی ہوتا ہے تین سو سمارہ ترمجھے روحہ کی نام مصطفیٰ کے بسیری سے دعا دعا پھول پھائیں اور ان دونوں کو اس کی پیدانے عرفات کو جبل رحمت کے بلایا تھا آج درہ منت بکا کے کہتی ہے بندے تیرے والدین کی دعا میں نے یہی کو بلکھی تیب دعا تو بھی یہاں کر لے اپنے باپا پھول صدا کر لے دنے دعا بھی یہاں کر لے اسی نے تجھ کو من میں نبائی پڑھتے ہوئے لبائی پڑھتے ہوئے لبائی پڑھتے ہوئے لبائی پڑھتا لبائی پڑھتا بلو ع придум باللہ تو اس کو پڑے گے انشاءاللہ اس باندر کے لئے دعا جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ہر بات پہنچیں زوال اے آفتاب سے پہلے عرفات میں جہاں آپ ہوتے گئے اینس ہو آفتاب وہاں پر زوال اے آفتاب سے پہلے غصر کرنا سنت اے محفرات ہے مرد اندر آپ اس پر آمن کے لئے ہراتوں کے لئے زورت نہیں ہوگی لیکن ہاں اندر آپ اس پر آمن زورت سے لگ سکتے ہیں ایک بائٹی اقتصاد رکھ لیں ایک گروپ پر ایک وارڈ بن لیں وہاں پر نل لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جائیں اپنی جو اوپر کی ایرام کی چادر ہے اس کو اتراکے رکھ دیں اور دیرمن جو پینا ہے نیچے والی چادر اس کے اوپر غصر کیا کرنا ہے آپ کو پانی بہا رہا ہے غصر کے پڑا جتاکہ نے مضو کر لینا ہے اور اس کے بعد اس چادر کو پہل لیں اور اس کو نکال کے لئے اور اس کو نکال کے لئے تو آپ کو غصر ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو ذکر واسکار میں لگ رہا ہے آج آپ سمجھتے ہوگے کہ آپ کو بہت کچھ نمازیں پڑھنی ہیں آپ ایسا کچھ نہیں آج کی سب سے عزیر عبادت جو ہے وہ دعا ہے اللہ نے فرمایا آگیاں تم کو کچھ کرنے کے لئے نہیں بلا صرف تمہیں دینے کے لئے بلا ہے صرف تمہیں ماننے کے لئے بلا ہے کہ اب تم کرتے رہے ہو ہمیں اب یہاں آئے ہو بس مان دو میں تک کرتا ہوں اور پورا زمان سے لئے کہ مقدر تک کرتا ہوں مان دو تم مانتے مانتے تھک جاؤگے اس کی رہ پتے خدم کبھی مانتے کتنا مانتے ہو مان دو تم کو پک دے دیا ماننے کا تو اب زور کا پک جیسے ہی ہوا عزام دیں اپنے نیٹ میں آپ کے ساتھ آپ کی امام صاحب ہوگے یا آپ کے ساتھی جو ساتھیوں مجھے نماز پڑھاتے ہوگی جو دل ملتے ہیں ایسے کو اب امام بنایا اپنا اور ان کے پیچے آپ نماز پڑھ لیں زور کی اگر آپ تاسف کر رہے تو آپ تاسف پڑھ لیں اور زور کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں دیکھئے ایک وصلہ بلکل کلیر ہے جمعہ بینس تلاتے ہیں انگس پر کہتے ہیں جو نماز کو جمع کرنا وہ ٹینٹ میں نہیں ہوتا اس پر کسی کا اقتلاب نہیں ہے بلا بلے اقتلاب آپ مد پڑھیں وہ مجھے نمراہی میں ہے ٹینٹ میں جمعہ بینس تلاتے ہیں اس وقت میں نہیں کرنا ہے زور زور کے وقت پڑھنی ہے اور اصل اصل کے وقت اگر کوئی آپ سے وجد کرے تو آپ خاموشی سے کہتے ہیں بھائی اگر آپ کو کرنا ہو تو آس کر لیں ہم کو آپ مجبور نہ کریں ہم یہاں جھڑا کرنے نہیں آئے تم بھی اللہ سے مقرد ماننے آئے ہم بھی اللہ سے مقرد ماننے کی آئے بلا رفت بلا خسوخ بلا قدار حج جھڑا لڑائی اس میں نہیں کرنا ہمیں نمچس کو کرنا ہے نمچس آس کرنا ہے بس آج آپ کو راجی کرنا ہے اس طریقے سے آپ مانکر کو اقتار دیں ہمیں اپنے زور ادا کرنے اثر کا وقت تب کا مادوب کر کے رشنے تب اثر کا وقت شروع اس کا اسی وقت اثر جو ہے آپ کے لئے سے ادا کرنے وقت شروع ہونے کے وقت زور زور کے وقت میں اثر اصل کے وقت کلیر کر سمجھانے اور جس دردیا میں آپ کو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاہو فرمایا گیا حدیث وقت کہ سو وقت پا کلمہ توب کی پڑھen کلمہ توب کی کلمہ توب کیا پڑھئے چاہتا کلمہ چاہتا کلمہ نئے یاد کر گئے ہیں تو صاحب ہی نتاب دے گئے ہیں لَاِلَّهِ اللَّهُ وَحْدَهُ الْآَ شَرِيكَرَا لَهُ الْحُلْكُ وَلَهُ الْحَمْ وَحِي وَعُدْهِ تُبِعِدِ خَعِبُ وَحُو عَلَىٰ تُبِعِدِ شَرِمِ یہ کتنی مطلب ہے حضور علی السلام نے فرمایا کہ افعاد کے دن مائنے اور اس سے طب انبیاء سب سے بہترین چیز پڑھیں کی بہترین سو بات پاس پڑھیں پھر سو بات پاس پڑھیں پھر سو بات پاس پڑھیں کول اکلاس کول ہوا اللہ وَحَدُ عوض بللہ بسم اللہ علیسہ کول ہوا اللہ وَحَدُ اللہ وَسَّمَدْ نَمْ جَدِدُ وَلَمْ يُولَدْ وَرَتْ جَفُدْ دَهُمْ وَحُوَ الْمَحَدُ آبِ اللہ وَحَدِ اللَّهُ محمد حُوَ الْمَحَدِ اللَّهُ یعنی اے اللہ تُو رحمت نازل فرماؤ آبِ اللہ وَسَمْ فَرْمَحَدُ اور система اور ان کی آنت پر اس طرح تُو نے رحمت نازل فرمائی تھی بے شک تُو بڑھیر ہے یہ تُو اُن پر کرتا ہو تُو نے کیا رحمت نازل فرمائی تُو اُن پر رحمت نازل فرمائی ہیں بلو نا بلو نا تو دوازید ان کا پسندھ خواستہ نمائی ہوا تو دواز میں اللہ والوں کا وسیعہ لے آرخوان پیدا کینئیں سنت میں صرف یہ تین چیزیں آپ نے ذکر کر لیں اب آپ یہاں ذکر کر رہیں اور ایک دوپا ہے میرے آماری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ارفعات کے دن اپنی آنکھ اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے بلاوں کو گوشتے ہیں یعنی فضول پاتے نہ کریں اور نگاہیں ہی لوگوں نہ دورائیں خواتین ہوتی ہیں سب شیطان کچھ نہ کچھ بہتارگی کوشش کرتا ہے بالکل سوجھوں نہیں نگاہیں نیچے بلے سمجھے تو دیولا رحمت کے دامن میں نہیں تو جہاں جہاں ملے اوہی رحمت کا دامن سمجھو پورا حفاظ حفاظ پی لگا ہے پورا حفاظ حفاظ پی لگا ہے آپ وہاں پر حفاظ کریں اور یہ پڑھنے کے بعد آپ یہاں سے کرتا رہیں گے اور آپ کی حسمتیں ہی آسمان پر بیان ہو رہی ہیں عرش پر بہتن صدیل پریشتوں کی محفیل ہے پریشتوں کی محفیل ہے پریشتہ اللہ تعالیٰ پریشتوں پر بڑھائی کا اے میرے پریشتوں میرے پریشتے کو کیا بدلہ دیا جائے جس نے میری حمد کی محفیل ہے پریشتے کہتے ہیں کہ مولا ہم کیا جواب دیں کیوں بہتر کیا ہم چاہے اے پریشتوں گواب ہو جاؤں میں نے ان سب کی بخشش فرما دی اے 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 اپاان آج جاؤں تم سب کی بخشش ہو گئی میں تم سے راضی ہو گیا تمہاری بھی بخشش کرتی ہیں یا تم جس کے لئے بخشش کی دعا کر دو گئے شبال کر دو گئے ان سب کی بھی بخشش کروں گا ہاں خانجی کی بزرم نے اشارت کرمائے گا اے خانجی اپنے خاندار والے میں سے کب سے کب چار سو کی شبال کریں کتنوں کی چار سو کی شبال کریں خانجی کا یہ عالق تو میرے سب سے آرکار کیا ہوگا میرے آقا کی شبال کیا ہوگا ان کی شبال کیا ہوگا وہ شہبی المزددین ہے سبحان وہ رحمت و علیہ وآلہ خانجی بزرم کرو یہ تمہاری باتے اوپر کیوں کریں جا رہی ہے تاہیت پتا چل جائے تمہیں آپ کو پتا چل جائے کہ جو زمین میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا آسمان میں سچا چاپنا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہمارا آسمان میں سچا ہوتا ہے اللہ کا ایت پتا چل جائے پتا چل جائے آب یہ بات آیا تاہیتا نیا عمل کرو جو کچھ تم بیڑھلے کر چکے تو بیٹھا دیا گیا لیکن ابھی مانگنے کا وقت ہے ہمارے پاس تو ہم کو مانگنا ہے اب تائی سے مانگیں گے یہ پڑ گیا دیکھو کر لیا اب دیکھ لوگا ٹینٹ میں نہیں بیٹھو اب باہر نہیں بیٹھو باہر کیوں کہ میرے مصطفہ کی شبال نہیں دنب کس آیا نہ دیکھو موسیقی 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 مَنْ يَعْمَ بَسَلِمتْ عَلَٰمْ لَا فَالْحَرِمْ ابدا دون خورش در captions ابدا عن اخري اخري شروف آسف لکھائم سلام بولی لائک ورسللق لائمان آدھان آلال رقی لائمان بلکی پرد رمی بنا دون مستفاد لائمان دون خواسیب موسیقی 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 عبادت کیا آمد کس کا؟ میں ان کی علاموں کا ایک مانگ کرتے ہیں ابھی آپ جلے قدل عبادت تب ہم حضور میں آئے ایک جوا مانی ہے میں نے آپ کے بارے آفیسان نے کہا کہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ اور آج اعتبارت میں حقوق اللہ مانگ ہوئے اللہ کیا ہے؟ ابھی مندوں نے ہاں کام نہیں ہے اب دوسرے در حالے بھی آئے اس پر نمو کیونکہ سرناس عقبہ مرسل نے یہاں دعا مانی ہے کیسے مانگ کرتے ہیں؟ کسی طرح احمد پرسید ہے کسی بہا نہیں پرسید ہوئے کس طرح جاں آئے؟ اے اللہ دونوں کو مانگ کر دے گا ظالیب کو بھی اور مظلوم کو بھی ظالیب کو بھی اور مظلوم کو بھی وہ کیسے؟ اے اللہ ظالیب کو مظلوم جو ہے اس کا ظلم ہوا ہے اس کو جن نہ دے وہ خوش ہو جائے گا اب پھر اس کو مانگ کر دے ظالیب یہ بھی خوش ہو جائے گا پھر اس کو ظلم ہو اس کو جن نہ دے یہ خوش ہو جائے گا وہ صاحب ان کو مانگ کر دے تو اس کا بھی بڑا ہو جائے گا اس دعا سے گانا پھو کیا گیا اب سرطان چلے دوسرے دربار کیا خوش ہو جائے گا 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 جائے گا جائے گا خوش ہو جائے جائے گا خوش ہو جائے گا خوش ہو جائے گا اس لئے رب لبنہ پڑھئی آج دوائے مجھے گا جلدی اوڑ جائیں آرام لگا دیجئے جلدی اوڑ جائیں اور فجر کی نماس آج اوڑ لوگ میں ادا کیجئے دیکھئے فجر کا بک سبح ساتھر ہوگی نا اب فجر کا بک شروع ہوگی نا دیکھئے بکر تائیوم علما سے چار لیجئے اورنا تُس لوگ کو ان مواندر ہی پند بھی لگتے ہیں بھی مختبانی اور ادا انت کے شروع ہوگئے بس طرح نہیں کرنا چاہیے فجر کی نماس آور وقت ادا کیجئے اور آور وقت پیارنا کرنے کے بعد آپ جس طرح سے آپ نے عرفات میں حکوم کیا تھا ایسا ہی آپ کو پھر جوڑے ہو کر رکھو کرنا ہے ابھی میں آپ کو بنا دی کرو گا صرف ہم بتا دوں کہ عرفات میں آپ نے دعا کیتنا ہے ایسا ہی مزدلفان میں بھی آپ کو فجر پر کے دعا کرنی ہے کم تک عرفات میں دلوے آفتا آپ تک دعا کی تھی اور مزدلفان میں دلوے آفتا آپ تک دعا کیا سمجھ گئے دلوے آفتا آپ تک دعا کیا یعنی ایک سورش دلو ہونے میں جب باز میرن کا وقت رہ جائے دلوکار کرنے کا وقت رہ جائے تو اب آپ کو اپس منا چکڑنا ہے اس پر دعا کرنی ہے اور یہاں کونسی دعا کرنی ہے کتاب میں دعائیں بھی آئی ہیں لیکن آپ کے خاص طور سے حفوق کو عباد کی معافی نہیں کرتا کہ اللہ ہمارے قطعوں کی حفوق مہارے قطعے گئے اس کو تو معاف کر دیں اس طرح کہ تم کو راجے کر دیں اس طرح رویٹی یاد کر کر دیں اس کو مستقایا ہے اچھی طرح یاد کر کر دیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیں اور جب صبح ہونے لگی تو حضور مسکرانے لگے سرکار مسکرانے لگے سرکار مسکرانے لگے سرکار نے پوچھا صدیق اکبر نے پوچھا اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سرکار مصکرانے کا سرکار فرمای ابھی خبور ہوئی یہ زوا ابھی خبور ہوئی اور میں نے تیرا کہتے ہیں میں نے تیرا خبور ہوئی تو شیطان سے روکر خام کرنے محمدل اللہ مجھے حسی آگئی تو وہ کیسا بھاگ رہا ہے میرے عمد برشی گئی یہ بھاگ رہا ہے سبحان اللہ وہ کا محبت سے سبحان اللہ اس موقع پر مسکراؤن یہ کتاب بھی لکھا مجھے 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 مجھے보다 انشاء اللہ اور یہاں سے جوہے کر لیدیے شیطان ظمانے سے تو اس کو پوٹ پٹھائی کر لیے دیار کر لیے ایک ایک چیز ہیار رکھیں الفعہ بھی سبحان بھی جانتے ہیں دوسرا دن الفعہ میں گزر آتا تو فجر کی نماز سے تکمیر تشریح بھی شروع ہوتی نو تاریک کی وجہ سے اس کو بھی آپ کو عدا کرنا ہے اور نماز کے بعد تکمیر تشریح تیرا تاریکی حضر تک پڑھنا ہے اللہ مرکبہ اللہ مرکبہ اللہ مرکبہ اللہ مرکبہ اس کو پڑھنا ہے آپ کو ہر نماز کے بعد تیرا تاریکی حضر تک پڑھنا ہے اس کا بھی قیام رکھیں اور اب آپ کو کنگریہ آپ نے ہم کے لئے کم سے کم چاہت کنگریہ کاری کو لگی تھی دن کے لئے اور آپ پھر آئیں گے آج حج کا تیسرا دی ڈلیرجہ کی دست آئی لوگ ایدال ابھا منا رہے ہیں اور آپ سب سے زیادہ بیجی دن آج کا سب سے زیادہ مصروف ترہید دن آج کا ہے دست آئی حج کا تیسرا دی جب ایک پڑھتے ہوئے اور اپنے ٹینڈ میں اپنا سامان رکھیں اب آپ کو سب سے بڑا کام کرنا ہے بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے جب آپ کے پہنچا ہے اس میں احتیاطیں جا کرنی ہیں وہ شاید آپ کو دوسری ٹینڈ والا نے بتا دیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ کو جانا ہے کیسے ٹھڑھنا ہے وہ سب احتیاطیں اپنے حساب سے کیجئے اور رمی کر لیجئے ساتھ کندری ہیں گریری کندری کو نہیں اکانا اس کے پر دوسری ماننا بسم اللہ اللہ محبت تہلے کندری ماننا یہ سب چیزیں سنتیں آپ نے سیکھی ہوں گی ان سب سنتوں عمل کر کے ایک بڑا کا مارکہ ہو گیا جب یہ ہوا دن پر میں نہ کر سکے تو رات پیٹا کے بھی کر سکتے ہیں صحیح کرمزلو رات کو جا کے کریں تو بہتر ہے عورتے بھی رات پی چلی جائے راتے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہتھر امکان خود کرنے کی کوشش کریں اس میں دوسروں کو اقام دیں کہ بلا مجھے کوشش نہ کریں اپنے واجب کو خود خود ہی عدا کریں ہاں اگر ایسا شخص ہو جو سواری پر بھی جا نہیں سکتا ہو تب اس کو اجازت ہے کہ وہ وکیل بنائیں نہیں سکتا بلا لیکن تفصیلی باتیں اس لئے اس میں جاؤں رمی آپ نے کر لی یہ رمی ہونے کے پاس انہوں نے وہاں چلے جائے خوربان نظر ہونا چاہے آپ چارہ آسی چلے جائے سب کیلسٹ لے کر کے جائے بکرے تلیت لیں وہاں سے خوربانی سب کیل کرتے ہیں اور سکر کرتے ہیں کیونکہ آپ کی خوربانی کرتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کٹ جائے اس لیس پر آگل کریں خوربانی ہو گئی خلق کر لیں کپڑے پہل لیں نہا لیں کپڑے پہل لیں ساتھا کپڑے پہل لیں ساری احرام کی بابندی آپ کی اُتر گئیں صرف ایک پاتل بھی بابی ہے بیوی ابھی حلال نہیں ہوئی ہے جب تک کہ تواب زیارت یا تواب فرض آپ نہ کریں اس وقت تک بیوی حلال نہیں ہوگی اب آپ کو آنا ہے واپس مت قیلوں کر رہا ہوں کس تیر؟ تواب زیارت کی جو فرض ہے آپ حج کا اگر آپ رمی کرنی ہے اور آج خوربانی آپ کی ناموں سے اگر آپ کی برو آفتہ ہوگیا آپ نے صرفانی نہ کرسے تو دوسرے نام صرفانی کریں دوسرے کریں پھر احرام سے پاہل نکلیں ایک دین احرام میں آنا پڑے اور کیا تو دوسرے نس کر کے احرام سے پاہل نکلیں اور احرام سے پاہل نکلیں اگر آپ دستاریخی فرض اتراب عدا کرنے کے لئے مفضہ مکرمہ آگے تو تواب فرض اس طرح عدا کرنا ہے سادہ کپڑا میں صرف ساتھ چپڑ اور دو رکعہ نماز یہ ہوئی تو آپ کا دواب فرض آگیا صحیح جاتے گئے تو ضرورت نہیں کیے تو صحیح اس کے ساتھ نہیں کرنے یہ آپ کا فرض آگیا لیکن رات واپس آکے مینہ میں ہی آپ کو جائیں رات جو ہے وہ مینہ بھی واپس آکے آپ کو جائیں بہتر ہے کہ جتنا کی حصہ آپ کو پل سکیے اگر آپ نے دے رہی ہوئے جتنا حصہ مینہ میں گزار سکتے ہیں اور رات کا آکت کے مینہ میں واپس گزاریں تو یہ پہلے دن کا ہوا ہے دوسرے دیں گیارہ تاریخ آج کا چوبہ دن گیارہ تاریخ کو آپ کو تینوں شہطانوں کی رہی کرنے پہلے چھوٹے والے کی پھر پیچھ والے کی اور پھر پڑے والے کی چھوٹا درمیانی کی اور بڑا بڑا ساتھ ساتھ کم کریا سب کو مانے بسم اللہ اللہ علیہ ورکہ بسم اللہ اللہ علیہ ورکہ دونوں کی جگہ روا کر کے آگے چلیں اور اس کے بعد لانسٹ والے کو کھٹے ہی مان کر دوار میں دوارے کی رہے بلکہ دوار کرتے کرتے ہیں لیکن اس کا مقشن ہوتا ہے سوال کے بعد کیا رابط ارکوٹ داروں کو دازہ کرنے کا سبق دیتا ہے اسلام یادگاروں کو حضر کرنے کا مذہب ہوگی تو یہ آپ کا حیل ہوگیا اللہ آپ کو حجی مغروب حجی مغروب اور پھر جب آپ نکلیں گے وہاں سے تو آگری آپ پر تو واجب ہوگا وہ توافِ بیدہ توافِ بیدہ اس واجب پر ناگر توافِ بیدہ تو نکلی تواف سادے کبروں میں آپ کو کر رہا ہے ارام اگرام نہیں سادے کبروں میں نکلی تواف کر دو وقت مقام ابراہیم پر نماز پڑھ لیں مقام ابراہیم کی دوا کر لیں کعاوے سے جا کے لپتیں متزم سے لپتیں آنسو وہاں ہیں بار بار واپس حاضری کی دوا کریں اور اپنے قسمت پر ناس کرتے والے نا سے یہ دوا کریں گے اللہ اب تُو نے یہ سب کچھ عطا فرما دیا اب ہمارے زندگی کو بدل دیں اور ہمیں ایک زندگی عطا فرما اس کے بعد دناہوں سے بچتے ہی توفیق عطا فرما اور پھر آپ جو ہے وہ کعاوے پر حضر پر نگاہ جاتے ہوئے مقرمہ سے رخصت ہو جائے اِنَّ الَّذِي فَرَدَ عَلَيْكَ الْقُرْنَانَ الْرَعَقُ بِلَا مَحَادُ یہ دوا کریں گے دوبارہ حضی نسیر ہوگی انشاء تو اس طرح سے آپ کا حضر مکمت ہو گیا اب جو لوگ پہلے مدینے جا چکے تھے وہ انڈیا بابوسا رہے ہیں اور جو لوگ مدینے بھی نہیں گئے تھے وہ مدینے جا رہے ہیں اُن کی کیا شان ہے اسرے در بات ہے اُن کی کیا شان ہے مہمی رمزار ہے اُن کی کیا شان ہے اچھتا فرمان ہے جل دیا پا بلا میں مدینے جلا جل دیا پا بلا میں مدینے جلا اے رسولِ خدا میں مدینے جلا اے رسولِ خدا میں مدینے جلا 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 میں قناہ داروں سب سے بدکاروں میں مدینے جلا 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 میں مدینے ج موسیقی 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 مجید اجابت کی زیارت کریں، سما مصادید کی زیارت کریں، مجید اجابت کی زیارت کریں اتنے سارے مقامات ہیں جہاں تاریخی واقعات اسلام ہوئے ہیں ان تمام واقعات کو تازہ کریں اپنے ذہر دماغ میں اور ان مخفوظ اپردسیہ کے لئے دعاوں کی دلتہ تکوائیں کریں جن کی تکلیفوں کی وجہ سے ہاں اتنے آسانی سے اسلام اللہ علیہ وسلم میں عطا فرما دیا ان سب کو یاب کریں، احسان کا کا مشکل نہیں کریں مجتегодوں نے اپنے دماغ میں جمع کریں، مج особенно ، احل Greekds میں ایک سب کوounس سے ایک دلائیں موفین پر جن کی اس کا ادنے ہیں، جس accompan Papa کریں نفیر ہے، جہاں ! اگر اگر!」 مجید اگر آپ کی اٹھائیں مجردنے grenade کی زیارت رہے ہیں اُمبرگنی ہے، اچھا مجعل ہے، اچھا سب کو پکتے ہیں ایک ی پر آدم دون ترچ نب ہ gew Îم قیلت reluctant مجید اٹھان فٹ Looking still چیسے سوالون دو بیں موسیقی مجمعیات الودا مجبا شکر علینا مدعا لیلہی دا یہ عاقب مدینہ کی بات ہی اور ہے میرے عاقب فرماتے ہیں کہ میں نہیں آیا تھا وہ یہ صریف تھا بلاؤں جو اگر تھا اب میں آگیا ہوں وہ یہ مدینہ ہو گیا میں نے یہاں پر اچھا آدھا تھا اب کو بیمار ہوتا تھا اب یہاں بیمار آتا ہے تو اچھا ہو جاتا ہے اسمار اللہ کہاں کتنی برکتیں تو نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مرکے میں رکھی ہیں اس سے تو بھنی برکتیں تو میری دعا سے میرے مدینہ میں رکھنا میرے عاقب نے مدینہ کی فضیرت نے فرمایا کہ میرے مدینہ میں کوئی کبھی بھول رہی نہیں رہے سکتا جب مدینہ بھی مریا تھا تو ان سے پاس پشید لاتے مدینہ قریب آتا تو اسی بات میرے زمان سے نکل کے ہیوہ کرنا مجھے محمد فرمائے اس کا تو ہوتا 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 ہے اور آخر میں جاتے جاتے میں آپ سے بزارش کروں گا اسنی دعوت اسلامی کا ساترہ نام ساترہ نام ساترہ نام سنی اجتما ممگوئی میں آج باتی دو رازات بیدان میں تیس چوکیس اور پچیس نرم کرتھنے جا رہا ہے مجھے امید رہے کہ آپ ازالہ اس اسٹمہ میں شرکت کے لئے بہبائی ضرور تجھ کریں انشاءالہ میرے پیر ملابات آپ کے آپ سے آضاف منا موجود انشاءالہ آئیں گے انشاءالہ کچھ سے کہیں انشاءالہ آنے کی آئیئے ارادہ کو کیجئے ازالہ پر فرمائے گا ارادہ کو بھی سواب میلے لگ جائے گا انشاءالہ تاریخی کے یاد أنت کے تہیس چووویس پرچیس نرمبر یاد رہے گی انشاءاللہ کریں گی؟ اللہ توفیق عطا فرمائے ہفتے واری اجتماع جو نیام کوئی لہتی بجید میں ہر ہفتے بہتا ہوتا ہے ہر افتہ بات نمازی شاہ وطر اس پہ بھی اپنے خطران شدقت فرمائے تاکہ یہ عشق رسول کرما ہو جس سے آپ وابستہ ہو جائیں اور اللہ تعالی ہم سب کو عشق رسول میں زندہ دیں اور اس پر بننے کی توفیق عطا فرمائے سنگی دعوت اسلامی کی درسی کتاب سب کو عشق رسول کریں اور یہ جو حچ کے بیان آپ کی سیرویز اور کسٹس ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ دوخے بھی دی جائیں گی ممبر سے بجے کر کے آیا ہوں وہ آپ کو جانے سے بجے حدیث آئے میں جو اس سیروی جو آپ لے لیں تاکہ جو کچھ آپ نے یہاں سنا ہے اس کا ایک فٹو سنیں گے تو آپ کو پرفیکشن ہو جائے گا انشاءاللہ اور جہاں آپ جائیں حچ کے لئے تو میرے لئے بھی دعا فرمائیں تمام عضوات مجتمع کے لئے دعا کریں میرے دعا کریں کہ اس کو امید پر رکھتا ہوں بلکہ آپ کو یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ دعا فرمائیے اور جب آپ فردہ پرسالت پر پہنچیں گے تو میرے آقا کی باردہ بھی میرا آجدانہ سلام دیش کریں انشاءاللہ السلام علیکم باردہ باردہ سلام مصطفی جانے رہے حق کے لئے 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 سلام حق کریں بالک lys حق کے لئے حق Kart لئے حق کے لئے حقiers موسیقی